بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا کا کامیاب علاج تریافت کر لیا گیا ہے شارجہ میں کل سے شاپنگ ماز، ریسٹورانز اور ہیل فیلون کھل جائیں گے تفصیلات میں جانے سے پہلے اگر آپ نے مرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پیس مرے چینل سبسکرائب کر لیں اور پیل آئیکن کے بٹن پر کلیک کرنا نہ بھولیں ریزواری ویڈیو کو فیس بک، ٹویٹر اور ورساپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ بکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں دمام میں صنعتی زون نمبر دو سیل الاسیو محلو میں کرفیو نارم سعودی ویڈیو داخلہ کی چارپ سے بتایا گیا ہے کہ دمام شیئر کے علاقے الاسیو میں اتوار دس رمضان سے علاقے میں رہنے والوں کے ریسو بھو نو بجے سے شام پانچ بجے تک تر فیٹ وقت پندر میں کر دی جائے گی اس اور علاقے میں ہی رہتے ہوئے اپنی ضروریات حاصل کر سکتے ہیں سعودی خبر سانجنسی کے مطابق اتوار دس رمضان سے دمام صنعتی زون نمبر دو کو افاظتی اقدامات کے تحت سل کر دیا گیا ہے جہاں لوگوں کی عام دورت پر تحق میں ثانی پابندی آئٹ کر دی گئی ہے تام لیجسٹک سرسیس اور سمان لے جانے والے ادارے مرتصنہ ہوں گے یاد اے کہ پچیس اپریل کو ازاد داخلہ میں الاسیر محلے میں تاریت راہ ثانی چوبیس گھنٹے کرفیو کا اعلان کیا تھا سعودی خواتین کی شاپنگ مالز میں ملاسبت پر واپسی سعودی خواتین نے شاپنگ مالز کی مختلف دکان پر سویج کے آرہ میار اقدامات کے ساتھ ملاسبت کی یہ بزمداریاں سنبھل لی ہیں ملاد پر شاہ خواتین نے خادم علمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزید اور بلی احد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے نیچے کربار ملاقص کے لیے معالی تعاون اور دوبارہ کام کی خصوصی اجازت پر انتہائیش شکریہ کا اظہار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ تجربے کے مجھے نظر رکھتے ہوئے بیس روازان تک مقامی مارکیٹ کے طلب پوری کرنے کی بھرپور کوشش کریں گی انہوں نے مضیبت آئے کہ کورونا واجہ سے بچاؤ کے لیے مارز میں کام کرنے والے خواتین خریدداروں اور عوام کی حفاظت کے لیے احتیاطی تضابیر کے ساتھ سکرینگ ٹیسٹ اور مفید پشوری دینے پر عمل پی رہے ہیں واضح رہے نیچی شعبے میں خاص طور پر شاہ پنگ مارز میں سعودی خواتین نے ملاسبت کرنے کی آرامی سار قائم کی ہے سعودی خواتین نے مارکیٹنگ شعبہ میں ملاسبت کے ساتھ ساتھ سوائے کارے بھی کی ہے یہ ان کے لیے ایک نیا تجربہ ہے کمسہ میں خواتین اپنی کام اور تخلیقی سرائیتوں کو کامیاب طریقے سے ثابت کر چکی ہیں ان کی سرائیتوں کو سعودی شہرین اور مقیم غیرورکوں نے باخوشی قبول کر لیا ہے ایک دیر میں ریکارڈ کیسی کرونا کے مریض ستائیس ہزار سعودی آرامین گزارشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وارس کے ایک ہزار پانچ سو باون نئے کیسیز کی تصدیق ہوئی ہے یہ اب تک ایک دن میں سامنے آنے والے سب سے زیادہ کیسیز ہیں وزارت سیحت کے مطابق میریزوں میں انیس فیصد سعودی اور ایک یاسی فیصد تک غیر ملکی شامل ہیں سونہ فیصد خواتین اور چورہ سی فیصد مرد پائے گئے ہیں ترجمان زیادہ سے مطابق ایک وزارت چوبیس گھنٹے کے دوران آٹھ افراد دھیلاک ہوئے ہیں کل اموات ایک سو چورہ سی ہو گئی ہیں وزارت سیحت کے چانب سے جاری ادادہ شمار کے مطابق سب سے زیادہ مردوں کی جدہ میں تصدیق ہوئی جن کی تعداد دو سو پیمتالیس تھی وزارت سیحت کے ترجمان میں بریفک میں بتایا کہ پیشل چوبیس گھنٹے میں تین سو انہتر افراد سیحتیاب ہوئے اب تک چار ہزار اکسو چونتریس افراد سیحتیاب ہو چکے ہیں الحمدللہ مساجد میں نمازوں پر آردی پابندی پیزارت اسلامی امور کی پرزاحت مساجد میں نمازوں پر آردی پابندی پیزارت اسلامی امور کی پرزاحت سعودی خبر صاحب جانسی نے پیزارت اسلامی امور کی جانب سے زیادہ پرزاحتی بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسلامی انسانی زندگی کی مسلامتی اور حفاظت کو بہت اہمیتی گئی ہے مساجد میں نماز جمعہ سبیت تیگر فرس نمازوں کے ادائیگی پر آردی طور پر پابندی آئیت کرنے کے مقصد لوگوں کے زندگیوں کو کونہ و فرس سے محفوظ رکھنا ہے اسلامی امور نے مجید کہا کہ لوگوں کی صحیح اور اسلامتی کی خاطر ریوان شاہی کے جانب سے چاری کردہ حکامات علماء کمیلٹی کے مشورے اور مرسویت کی ادائیوں کے جانب سے جاری بنے والے تجیزے کے بعد صادر کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کی جانب کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے مساجد میں جمعہ بات جماعت نمازوں اور نمازوں کی عادی بنیاد پر روکنے کا مقصد عوام الناس کی سلام کو یقینی بنا رہا ہے انہیں مزید کہا کہ صدقیادہ کی جانب سے بھی اس عمر کو انتہائی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے مرسویت کے انترکہ ادارے ڈاکٹر اور ڈی کے انترکہ افراد طرح دن کنشہ ہیں کہ چلت از چلت کرونا وارس کی ربا کا خاتفہ ہو اور زندگی اس پر معمول شاری ہو سکے امارات سٹیم سیل سے کرونا کا نیا علاج دریافت ابوزابی سینٹر فور سٹیم سیل اے ڈی اے سی سی کرونا وارس کا منفرد علاج دریافت کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے اور اس کی نتائج حاصل افضاں ہیں ابوزابی سینٹر کے ڈاکٹر اور سے کرونا وارس سے مہتاس ہے مریض کے خون سے سٹیم سیل نکال کر انیکٹیو کر کے دوبارہ مریض کے جسم میں تاخل کیا ہے جس کے مصبت نتائج برامت ہوئے امارات پینو علاج کے تجربہ 73 بریتوں پر کیا گیا ہے سب کے سب شفاعیاب ہو گئے مریض کے خون سے نکالے گا سٹیم خلیے نا کے ذریعے فیپروں میں پہنچائے گئے ابوزابی سینٹر کے محلی میں کہنا ہے کہ اس طرح کا علاج کی بطاعت فیپرے میں نئے خلیے پیدا ہوتے ہیں اور نئے کرونا کے وارس کو لگنے سے روک دیتے ہیں علاوہ عظیر مزید سے ان خلیوں کو نقصان پہنچانے سے بھی محفوظ رکھتے ہیں اماراتی ڈاکٹر سے پہلے محلے میں کلینک ٹوائلڈ کا تجربہ کامیابی سے مکمل کیا ایتا یہ بات سامنے آئے کہ طریقہ علاج طرف سے جن مریضوں کے علاج طریقے سے کیا گیا ان میں سے کسی نے بھی کسی قسم کی کوئی شکایت ریکارڈ نہیں کروائی ہے ابوزابی اور شادی میں قطع شابنگ ماز پیسرانٹس اور ہیر سیلون کھول جائیں گے تو بلکے بعد ابوزابی اور شادی میں ابھی شابنگ ماز کھولنے کی محدود اجازت مل گئی ہے علمارات علیہم کے مطابق ابوزابی قطعیب شابنگ ماز کو کھول دیا گیا ہے تاہم انتظامیوں کو حفاظتی تدابیر کے تحت حدا جائے کی گئی ہے کہ کونجائے سے تیس فیصد زیادہ گھاکوں کا اس اقبال نہ کیا جائے تمام شابنگ ماز کے دوازے پر آنے والے گھاکوں کا موائنہ کیا جائے گا جبکہ سیلونٹائیزر ماز کو دستانے پیٹھنے کی پابندی کی جائے گی دوسری جانوی شاہدہ نے انتظار سے شابنگ ماز کو محلہ وار کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے شاہدہ جاکوب نے تمام شابنگ ماز کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے حدایت کی ہے دکانے میں کسی قسم کی آفت نہیں لگائی جائے سکتی انجیز فروخت ہونے والا سوان ناقابل واسی ہوگا دکانے میں کسی قسم کی آفت نہیں لگائی